آپ کو یہاں بارگاہ کرتے چلیں میاں خال اسلام بارو کوارڈینیٹڈ ڈو حماد حضر کا چھ ستمبر کے حوالے سے اہم پیغام آئے سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھ ستمبر کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں چھ ستمبر کا دن ہمارے ملک کی تاریخ میں اور مسلمانوں کی ہسٹری میں ایک یاد رکھنے والا دن ہے اس دن کے حوالے سے ہماری افواج پاکستان نے جو بہادری جرت اور شجاعت رکم کی وہ پوری دنیا میں ایک تاریخ کا حصہ سمجھی جاتی ہے اور اس دن جب سو گناہ بڑے دشمن نے اس قوم کو للکارا اور اس قوم کے سپاہیوں نے جوانوں نے عورتوں نے مردوں نے بڑوں نے بچوں نے اس سو گناہ دشمن کو ناکوں چلے چبوا دیئے اور ثابت کر دیا کہ جنگیں اصلے کے زور پر نہیں ایمان کے زور پر لڑی جاتی ہیں جذبوں کے ساتھ جنگیں لڑی جاتی ہیں اور جب کسی کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو وہ آنے والے دشمن اور گز بیٹھیوں کو عبرتناک نشان بنا دیا جاتا ہے ایسے دشمن کو اس دن کے حوالے سے ہم ایم ایم عالم کو کیسے بھول سکتے ہیں ہم ان جوانوں کو کیسے بھول سکتے ہیں ان شہیدوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے آج کے لیے اپنا کل قربان کر دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ زندہ جعبید ہو گئے آج ہم سلام پیش کرتے ہیں ان شہیدوں کو ان ماں کو جن کے بیٹے اس دھرتی ماں کو بچاتے ہوئے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر گئے آج کا دن یہ یاد رکھنے کا دن ہے کہ ازادی کی قیمت کیا ہوتی ہے ازاد قومیں کس طرح زندہ رہتی ہیں آج اس ملک کی حالت آپ جا کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں رہ گئے آج ان کی ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی کیا حالت ہے میرے ساتھیوں میرے دوستوں اس ازادی کی قدر کیجئے اس ملک کی قدر کیجئے اور اس آرمی کی قدر کیجئے یہ آج آرمی نہ ہوتی تو آج میں بھی نہ ہوتا آپ بھی نہ ہوتے اور یہ ملک بھی نہ ہوتا اور اس ملک کی افاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو یہ پاکستانی آرمی ہے ہم پاکستان آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمات کے اوپر ان کی شہادتوں کے اوپر ان غازیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماجی کارکون عدیل شہزاد اور چودری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سرہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ